دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس نے اللہ کی قدرت سے ایک سامپ کو جنم دے دیا یعنی کہ ایک سامپ کو پیدا کر دیا لیکن پھر سامپ نے اس عورت کے ساتھ میں جو کچھ کیا چاند کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی تھی جو بہتی زیادہ خوبصورت تھی ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی کہ ایک ہندو سیکس نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا آسیک ہو گیا وہ کسی بھی طرح سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا اس کو پانا چاہتا تھا یعنی کی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر ایسا ہو نہ سکا اور اس لڑکی کی شادی ایک نیک مسلمان سخص کے ساتھ ہو گئی وہ اس کے ساتھ میں بہت خوش تھی ادھر وہ ہندو سخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا وہ اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی تو اب وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس گئی تو ہے مگر اس کو میں کبھی سکون سے رہنے نہیں دوں گا اس کا میں سک اور چین چھین لوں گا اس کے بعد میں وہ ایک کالے جادو والے کے پاس گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے سوہر دونوں پر کالا جادو کر دیا اس عورت کا سوہر بہت اچھا اور نیک تھا مگر وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا تھا اس لیے وہ اب کھنچا کھنچاسا رہنے لگا تھا اور اس وجہ سے اس کو شروع کے پاس سالوں تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد میں وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروایا بہت علاج کروانے کے بعد میں آخر کار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کو گھر میں سب بہت چاہتے تھی مگر اس کا سوہر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے وقت کے ساتھ میں بات بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً آٹھ مہینے کی ہوئی تو ایک دن ان کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ کھرا دیکھ کر روانہ کر دو مگر وہ فقیر جد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے بہت ضروری بات کرنی ہے حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی مگر اس دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھنچے کھنچے اس فقیر کے سامنے آگئی وہ فقیر کہنے لگا بی بی بہت بھوک لگی ہے کھانا کھلاو اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا پھر وہ کہنے لگا بی بی پانی بھی پلاؤ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو وہ اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سامپ ہے یہاں سنکر وہ عورت بہتیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں سام کیسے آ سکتا ہے وہ فقیر پھر کہنے لگا بی بی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے آپ کی کوئی بھی اولاد جندہ نہ بچے گی اس پر وہ عورت ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میرے تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے اس فقیر نے کہا وہ سو نہیں رہی ہے اس کو اندر جا کر دیکھو یہاں سنکر وہ عورت بہتیران ہوئی اور جلدی سی اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو جا کر سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی ہے اس کے بعد میں وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آئی لیکن تب تک وہ فقیر کہیں جا چکا تھا یادی کہ وہ فقیر گائے بھو چکا تھا اس کے بعد میں اس عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے سوہر کو بتایا سب لوگ بہتیران تھے کہ بچی کی اس طرح سے اچانک موت کیسی ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سزدہ کر کے گڑ گڑانے لگی یا اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے خوشیہ ہی روٹ گئی ہیں خیر دوستو اس بچی کی موت کے ایک سال کے بعد پھر سے اس عورت کے ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائی کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی کو کھو چکی تھی اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن جب اس کی وہ بیٹی دو سال کی ہوئی تو ایک بار پھر وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگانے لگا جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ کھرا دینے کے لیے گئی تو اس کو وہ پہچان گئی اس نے بھاگ کر اس کے بارے میں اپنی مالکن کو بتایا اس عورت کو سیک ہو گیا تھا کہ کہیں پر یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا ہے اس لیے وہ بھاگ کر پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی اس نے دیکھا کہ اس کے وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ کھرا دے کر رکھ ست کر دو وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا اس گھر کی مارکن پر کالا زادو کیا گیا ہے اس گھر کی کوئی بھی اولاد جندہ نہ بچے گی اس سے کہو اپنا علاج کروا ہو اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر گھر سے چلا گیا فقیر کی ان باتوں کو سن کر وہ عورت رونے لگی یہاں دیکھ کر اس کی نوکرانی باگ کر اپنے مالک کے پاس گئی یعنی کہ اس عورت کے سوہر کے پاس گئی اور اس کو بلالائی اس کا سوہر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر گھر میں آیا وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑے سے نیچے اترا تو وہ گھوڑا ایک عجیب سی حرکت کرنے لگا وہ وہیں گھر کے آنگن میں ایک گھڑا کھوڑنے لگا یہاں دیکھ کر سب ایران ہو گئی کہ یہاں گھوڑا گھر میں کبر کس کی کھوڑ رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بہت بڑا گھڑا کھوڑ دیا اس کے بعد میں اس عورت کی وہ بیٹی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی اس گھڑے کے پاس آئی سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ اس گھڑے میں گر گئی اور وہ وہیں پر مر گئی اس آدھ سے کے بعد میں اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا اس کے بعد میں وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانہ شروع کر دیا اس علاج کے دورانے اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اب وہ اور اس کا سوہر ہر وقت خوب جدہ رہتے تھے کہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ پہ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائی مگر آخر میں وہی وہا جس کا ان کو ڈر تھا ایک دن وہ دونوں اپنے بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک کہیں سے اٹھتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس ماسوم بچی کو اٹھا کر لے گئی دونوں میاں بی بی دیکھتے رہ گئی وہ چیل دور آسمان میں لے جا کر اس بچی کو چھوڑ دیا وہ بچی سیدھی زمین پر آ کر گیری اور اس کا پورا جسم پوری طرح سے بکھر گیا یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بی بی تڑپ کر رہ گئی مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتی مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے آخر ہماری بیٹیوں کو ماننے والا ہے کون دوستو اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ان کے گھر میں پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا نوکرانی نے دیکھا کہ یہ وہی فقیر ہے وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی اب تو کس کو لینے آیا ہے جب بھی آتا ہے میری اولاد کو لے جاتا ہے اب تو میرے پاس میں کچھ بچا بھی نہیں ہے اب تو میری گود بھی کھالی ہے وہ فقیر کہنے لگا اے عورت اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بیجا گیا ہے اس عورت نے اس پر یقین کر لیا کر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا اس کی نوکرانی نے اسے پانی لا کر دے دیا فقیر کافی دیر تک اس پانی پر وجیفہ پڑتا رہا پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے جیسے ہی اس عورت نے پانی کے اندر دیکھا تو وہ ایک جوردار چک مار کر پیچھے ہٹ گئی کیونکہ اس پانی میں ایک کالا ساپ کنٹلی مارے بیٹھا ہوا تھا اس فقیر نے کہا بیبی دیکھ لیا نا آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے اس کالے جادو سے آپ کے پیٹ کے اندر ایک ساپ کو بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے وہ عورت کہنے لگی پر میرے تو ساری بچے صحیح سلامت پیدا ہوتی ہیں تو اس فقیر نے کہا ہاں تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہے مگر پھر واپس چھن لی جاتی ہے آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی ساپ ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ عورت کہنے لگی بابا مگر میرا دوستمند ہے کون کون ہے جس نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے تو وہ فقیر کہنے لگا بی بی ایک ہندو سیکس تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا مگر جب تمہاری شادی کسی دوسرے کے ساتھ ہو گئی تو پھر تمہارا سکچین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالے جادو کا اثر ختم ہو جائی تمہیں اولاد کا سکھ مل جائی تو تمہیں ایک مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی اس نے حمد کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں آپ حکم کریں بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے وہ فقیر کہنے لگا تمہیں اپنی اولاد کو جندہ رکھنے کے لیے اس ساپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا یعنی کہ اس ساپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا تب ہی تمہارے آنے والی بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی اس کے بعد میں فقیر نے اس کو کچھ عمل بھی بتائی جس کو انہیں رات میں تنہائی میں کرنے تھی فقیر نے اس عورت کو یہیں بھی بتایا کہ وہ ساپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی یعنی کہ اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے مجھے اس کو پیدا کرنا ہے تو پھر وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا پھر کسی بھی طرح سے اس کو تمہیں اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے اس کے بعد ایسا ہی ہوا وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا بچہ ہے میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں میں اس کی ماں ہوں ساپ نے اس کی یہ بات سن لی پھر وہ ساپ پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا اس عورت نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ جب بھی میری بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کوئی بچہ باہر نہیں آئے گا بلکہ ایک ساپ باہر نکلے گا مگر تم ڈرنا مت دائی بھی ہمت والی تھی وہ اس کے لیے تیار ہو گئی پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب اس عورت نے ایک ساپ کو جنم دی دیا لیکن ان وظیفوں کی برکت سے وہ ساپ جندا نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا وہ عورت اپنے سامنے ایک ساپ کو دے کر بہت ایران ہوئی اور سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک ساپ کو پال رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالی کا سکر عطا کیا اس کے بعد میں اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے دو اور بیٹے عطا کیے جو بلکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیتا ہوئی کالے زادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد میں وہ فقیر پھر سے اس عورت کے دروازے پر آیا وہ عورت کہنے لگی بابا کچھ بوری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئی ہیں جو بلکل صحت مند ہیں اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کی دعا بھی کرتی ہوں تو یہاں سن کر فقیر نے کہا بی بی اس بار میں تمہیں کوئی بوری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں تم پر جس اندو سخص نے کالا زادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا زادو کروانے کے لیے جنگل میں چندند کی لکڑیاں کات رہا تھا تو اس کو کسی کالے ساپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر مر گیا یہاں سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا سکر ادا کرنے لگی